بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں سوجی کا حلوہ بنانے کی ترقیم اس کیلئے جو ہمیں اشیئے درکار ہے یہ ایک کپ سوجی میں نے لے لی ہے جسے میں نے چھون لیا ہے چینی اس کے اندر جائے گی ایک کپ یہ تین ٹیبل سپون دیسی گھی جائے گا ایلائی چینی اس کے اندر جائیں گی چار سے پانچ حدد اور یہ کھپرا اور کشمش میں نے لی ہے گارنشنگ کے لیے پانی اس کے اندر جائے گا تین کپ پانی کے اندر ایک کپ چینی شامل کر کے ہم پہلے شیئر تیار کر لیں گے ہلوے کے لیے ہمیں کوئی گاڑا شیرہ نہیں پکا بس صرف شوگر ڈیزولف ہونے تھا کہ ہم اسے پکائیں گے شوگر تقریباً ڈیزولف ہو گئی ہے دو سے تین منٹ لگے ہیں شیرہ تیار ہونے میں شیرہ ہمارا تیار ہو گیا تھے اسے میں نے اتار کر ایک سائیڈ پر رکھ دی ہے اب ایک کڑائی کے اندر میں نے تین ٹیبل سپون گھی ڈال کر اس کے اندر ایک سے دو منٹ کے لیے علاجیاں بھون لیں گے گھی گرم ہو گیا اسے ہم بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے کیونکہ جیسے ہماری سوجی اس کے اندر جائے گی بہت زیادہ گھی گرم ہو گا تو یہ جلنے کا خطرہ ہے آنچ ہم بلکل سلو رکھیں گے اور سوجی کو کلر چینج ہونے تک ہم اسے بھونیں گے آنچ اس دوران ہم بلکل ہی ہلکی رکھیں گے چار سے پانچ نٹ ہو گئے ہیں سوجی نے اپنا کلر چینج کر لیا ہم اس کے اندر ہم شیرے شامل کریں گے شیرے شامل کرتے وقت بہت اہتیار کی ضرورت ہے کیونکہ چیٹ نے آپ کے اوپر لائے آج کو ہم تھوڑا تیز کر دیں گے شیرے شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے گاڑا ہونے تک پکائیں گے لو فلم پر پکتے ہوئی چار سے پانچ منٹ ہو گیا ہے ہلوہ ہمارا تیار ہے اب اس کے اندر میں کشمش اور کھوپرا ڈال دوں گی تھوڑا سا کشمش اور کھوپرا میں گارنشن کے لیے بچا لوں گی ایک تی سپون کے قریب دیسی کی خوشبو کے لیے شامل کروں فلم آف کر دیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا بین کو مجد بڑیگی آپ کو دیکھنے کی بگی تو ڈیو ٹھوٹر گزیو ٹھوٹر بینجگو ٹھوٹر ڈیو ٹھوٹر ڈیو ٹھوٹر